دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مون کی سیکنڈ ہاؤس کی پلیسمنٹ کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر تورس لگن کے سیکنڈ ہاؤس میں مون بیٹھ جائے تو آپ کو کس طرح کے ریزلٹس مل سکتے ہیں دوستو تورس لگن میں مون is a lot of third house اور third house کا سمبند ہماری communication سے ہے ہماری sales marketing سے ہے hobby سے ہے third house کا سمبند بھاگ دور سے ہے short travel سے ہے ہماری written یا oral communication سے ہے اور ایک پراکرم کا بھاو ہے دوستانہ ہاؤس میں third house پہلا گھر ہے اور یہاں سے ہم اپنی زندگی کے وہ سارے hassles دیکھتے ہیں جو کہ daily life میں ہوتے ہیں اور third house کا سمبند ہمارے ینگر سبلنگ سے بھی ہے اور second house تورس لگن میں یہاں پر تین نمبر راشی ہے ورگو کا ہے ساری جمنای کا ہے یعنی کہ بودھ دیو کا ہے اور بودھ دیو اور چندر دیو میں بیٹر انیمیٹی ہے اور second house کا سمبند ہماری wealth سے ہے family سے ہے اور ہماری food habit سے ہے یا ہماری speech سے ہے اور یہاں پر third house کا lord moon اگر آکے بیٹھ جائے تو سب سے زیادہ سب سے پہلے تو ہمیں بہت talkative بنا دے گا یعنی کہ وہاں communication skill ہے یا speech ہے تو یہ دونوں کا مرجر ہمیں بہت ہی زیادہ ہم بہت بات بہت کریں گے اپنی باتیں سننے میں ہم کم بلیو کریں گے بات ہی بات کریں گے اور تھوڑا سا ہمیں flirt بھی بنا دے گا کیونکہ یہاں پر جیمینای سائن ہے جیمینای سائن سے ہم کہیں نہ کہیں I mean this is a sign of love اور ادھر سے چندر ہے which is a sign of emotions تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ flirtness بھی دے گا ہماری communication skill جو ہے کافی clever ہو سکتی ہے تھوڑی سی ہم cunning بھی ہو سکتے ہیں شروع بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں کہیں نہ کہیں ہم اپنی wealth کو لے کے یہاں پر بہت زیادہ emotional ہو جائیں گے اپنی wealth کا پورا دھیان رکھیں گے یعنی کہ family کی wealth کا اور family کی wealth پر پوری نظر رہے گی inheritance بغیرہ یعنی کہ یہاں بیٹھ کے چندر 8th house کو دیکھتا ہے جو کہ inheritance کا house ہے ہماری یہاں پر inheritance پر بھی نظر رہے گی کہیں نہ کہیں ہمارا mind رہے گا کہ یہاں ہے this is the wealth of my family and i can definitely inherit this much of wealth from my family لیکن یہاں پر 8th house is a house of sudden obstacles sudden problems اور وہاں پر چندر اور بدھ کی animیٹی بھی ہے تو یہاں پر ہمارے family سے relations بہت زیادہ amazing نہیں رہیں گے کچھ نہ کچھ issues رہیں گے اور ہماری جو wealth ہے اس میں بھی ایک سنگھرش کا یوگ بنتا ہے یعنی کہ if we want to accumulate our income تو ایک ہمیں سنگھرش کرنا پڑے گا اس سنگھرش کے بعد ہی ہم تھوڑا بہت اکٹھا کر پائیں گے ہمارے ہمیں ویلتھ اکٹھا کرنے کے لیے کافی بھاگ دور کافی communication کافی کھپائی کرنی پڑے گی تب جا کے تھوڑا بہت ہم سیونگ کر پائیں گے اور یہاں پر ہماری food habits بھی کوئی بہت زیادہ amazing نہیں ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ہماری life میں ایک سنگھرش چلنے کا یوگ بنے گا تارس لگن کا جو لارڈ ہے وہ وینس ہے وینس اور مون میں بھی بیٹر انیمیٹی ہے اور یہاں پر مون اور بھدھ میں بھی بیٹر انیمیٹی ہے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں ایک dissatisfaction کا یوگ بنے گا یہاں نیٹیو جو ہے اپنی ویلتھ کو لے کے فیملی کو لے کے dissatisfied رہے گا اپنیس کی کمی رہے گی اس کی emotions یہاں پر hurt ہونے کا یوگ بنتا ہے اس کو یہاں پر اس کے mood swings change ہوتے رہیں گے he'll be a moody person he can be a lazy person also اور یہاں کہیں نہ کہیں اس کی wealth man deficiency رہنے کا یوگ بنتا ہے اور 8th house پہ جب یہاں کا بیٹھا چندر دیکھے گا تو 8th house کے obstacles بھی activate ہو جائیں گے اور اس کی family میں disputes sudden obstacles wealth میں کہیں نہ کہیں problems اس کا خرچہ ہو جانا یا اس میں سنگھرش رہنا یا کوشش نہ کچھ لڑائی جھگڑا ہو جانا یہ ساری چیزیں چلیں گے تو overall اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ amazing placement نہیں ہے اور دوستو یہاں بیٹھا ہوا moon ملے گا آپ کو مرکشرا نقشتر میں 0 سے 6.4 degree تک اور مرکشرا نقشتر میں ہمیں منگل کی placement دیکھنی پڑے گی اگر منگل اچھا placed ہے چارٹ میں تو یہاں پر moon کو wealth accumulate کرنے میں سنگھرش کے بعد ایک success مل سکتی ہے اگر moon exalted sign میں ہے یا کسی اچھے sign میں بیٹھا ہوا ہے no number sign میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہو جائے گا اگر 5 number sign میں ہے یہ انسان کامیاب ہو جائے گا wealth accumulate کرنے میں ایک سنگھرش کے بعد اور اگر moon کہیں ill placed ہے یعنی کہ کہیں debilitated ہے چھٹے میں ہے آٹھ میں میں بار میں میں ہے تو اس انسان کو سنگھرش کی کرنا پڑے گا پیسہ اکٹھا یہ شاید نہ کر پائے اور دوستو 6.4 degree سے لے کے 20 degree تک یہاں پر اردرہ نقشتر کا constellation ہے اردرہ نقشتر رہو دیو کا نقشتر ہے بہت ہی خراب نقشتر ہے اگر ہم کہیں کہ 27 نقشتروں میں یہ سب سے خراب نقشتر ہے تو غلط نہیں ہوگا ہاں لیکن wealth کے ماملے میں کبھی کبھی اردرہ نقشتر بہت کچھ دے بھی دیتا ہے اور یہاں پر اگر اردرہ نقشتر میں بیٹھا ہوا ہے تو moon is never comfortable in اردرہ نقشتر لیکن اس میں ہم راہو کی placement دیکھیں گے راہو کی placement اگر بہت اچھی ہے ہمارے چارٹ میں تو یہ ہمیں placement wealth accumulate کرا سکتی ہے کیونکہ wealth کے ماملے میں راہو سب سے آگے آتا ہے اس کا obsession رہتا ہے wealth کا جہاں بھی بیٹھتا ہے وہاں سے وہ پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس ہاؤس سے لیکن یہاں پر اگر راہو بیٹھتا ہے تو فیملی میں ڈسپیوٹس وگر اب ہوت چلتے ہیں اردرہ نقشتر میں اگر moon بیٹھتا ہے تو فیملی میں ڈسپیوٹس because it's a bad نقشترا basically wealth میں up downs ہونے کی یوگ بنتے ہیں wealth آدمی اکٹکی کر کے خراب بھی کر دیتا ہے فیملی میں جھگڑے چلتے ہیں راہو کہیں بھی بیٹھا ہو ہاں راہو وہ اگر اچھا placed ہے تو wealth کے معاملے میں یہ دے سکتا ہے لیکن otherwise یہ خوب ملکہ جو ہے نا ایک disturbance دے گا ایک quarrels دے گا اپنی اس ہاؤس میں فیملی کے ساتھ اور گھر کو disturb کرنے کوشش کرے گا اور اس کے بعد دوستو یہاں 20 ڈگری سے 30 ڈگری تک تیسرا کونسٹلیشن ہے کونسٹلیشن کا جو کہ گرو کا ہے اور وہ آگے بھی نکل جاتا ہے 3.2 ڈگری تک نیک سائن میں تو گرو کے کونسٹلیشن میں مون is comfortable اور دوسرے گھر کا جو سگنیفیکیٹر ہے وہ بھی گرو ہی ہے اب سگنیفیکیٹر اور یعنی کہ نکشتر کا لوڈ گرو یہاں آجاتا ہے اور اس میں چندر دے بیٹھے ہیں تو یہاں پر ہم مان سکتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک چل سکتی ہیں لیکن یہاں پر انسان rehabilitate ہوتا ہے ری اسٹیبلیش ہوتا ہے ایک بار انسان پورا پٹری سے اتر جاتا ہے یعنی کہ برواد سا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ری اسٹیبلیش ہوتا ہے کسی نئے پروفیشن میں یا نئی لائک میں تو یہ جو پنرواسو نقشتر ہے یہ rehabilitation کا نقشتر ہے یعنی کہ ری اسٹیبلیشمنٹ کا نقشتر ہے ری گین کا نقشتر ہے پنرواسو نقشتر میں بھاگوان رام چودر سال کا بنواس کٹ کے واقص آیدھی آئے تھے جب ان کا جو ہے دوبارہ ان کو وہاں پر عزت اور شہرت ملی تھی اور راج ملا تھا تو وہ نقشتر پنرواسو تھا تو اس لئے یہاں پر اس طرح کے شیڈ ہیں کہ انسان ایک بار بہت ہی لائف میں ٹربلز کو فیس کر اور دوبارہ اپنی چیزوں کو ری گین کرتا ہے تو یہاں پر جو نقشتر ہیں اردرا اور پنرواسو یہ کچھ اس طرح کے نقشتر ہے مرکشرا نقشتر منگل کا ہے وہ ٹھیک نقشتر ہے اس میں چندر بھی کمفرٹی بھول اچھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک بار انسان کو کچھ نہ کچھ پرابلم کو فیس ضرور کرنا پڑتا ہے تو دوستو وہاں پر آپ گرو دیو کی پوزیشن دیکھ لیجئے گرو دیو اگر بہت اچھے پلیز اور چیزیں کافی فل آف سٹرگل رہ سکتی ہیں مینٹلی یہاں پر آپ ڈیفینیٹلی سٹرانگ ہوں گے لیکن یہاں پر سٹرانگ ہونے سے زیادہ آپ کلیور ہوں گے کننگ ہوں گے مینپولیٹی ہوں گے کیونکہ بدھ اور چندر یعنی تھرڈ ہاؤس کا چندر اس طرح کی آپ کو کنگ دوستو آب کنگ کن valleys کنج میں کنی ہو کنی کنی کر رہا پر کنی مو م کنی س網 موضوع شکریہ